وہ بہت بہت سلام آج کے دن کے لیے شکر ہو اس گھڑی کے لیے شکر ہو اور اس بڑے خاص موضوع کے لیے شکر ہو جو خداون نے آج ہمیں دیا ہے آئی ہوپ کہ جب ہم سنیں گے تو روزانہ کی طرح ہم فرکت پائیں گے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر درست کھاتا ہے بیسے ہی خداون ان پر جو اس سے لگتے ہیں طرس کھاتا ہے بزاتے خود یہ آیت جو ہے ایک بہت بڑا مضمون ہے اس کے اندر جسمانی باپ کا طرس ہے اور اس کا کمپیریزن روحانی باپ کے طرس کے ساتھ وہ ہوئے ہے اس کا مطلب ہے کہ آسمانی جسمانی دونوں باپ جو ہیں دیر مرسیفل ان کی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے بڑا اس اکل ٹو ای ٹی ایم باپ ای ٹی ایم کے علاوہ اور پور کچھ نہیں ہے ہر باپ جو ہے کھا وہ کوئی پیزیڈنٹ ہے یا کوئی کچھ بھی ہے اور جب ای ٹی ایم کام نہیں کرتا تو اس کے بعد پھر اس ای ٹی ایم کتھو بھر پھینکے جاتا ہے میں حقیقت اس دنیا کی حقیقت سے بلکل بزدیک ہو کہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں سہرے بہن بھائیو باپ کی سب سے بڑی ایک روبی ہے نا اس کا ہارٹ کنیکشن اس کا دل جو ہے اپنے بچوں کی طرف لگا رہتا ہے ہارٹ کنیکشن دل کی تارے جو ہے نا رات سوتے میں بھی اٹھتے میں بھی جاتے میں بھی ہر لمحے وہ اپنے بچوں کی بارے میں سوچتا لیتا ہے اب میں دو طرح کی بات آج دسکرس کروں گا پہلے بعد میں ہمیشہ روحانی روحانی بات کروں گا پھر میں جسمانی بات آگا دوسرا تموتھیوس نکالیں پریس ہارٹ کنیکشن کی بات مارا پہلا پورٹ کہہ ہے ہارٹ کنیکشن دل کا جو ربط ہے یہ باپ کا اس کے بیٹے کے ساتھ دلتا ہے دوسرا تموتھیوس پہلے باپ کی دوسری آیت اور چوتھی آیت پڑھتے ہیں لکھا ہے پیارے پرزان تموتھیوس کے نام بہت طلب بات ہے یہ تموتھیوس پالوسسور کا جسمانی بیٹا نہیں کیا لکھ رہا ہے پیارے پرزان دیر سن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پیارا بیٹا کہہ سکتے ہیں اور تموتھیوس کے نام کیا کہا کیا ہے پڑی خوبصور بات اس کی جو کچھ پالوسس سل کے پاس ہے اس نے ایک جگہ پہ کیا خوبصور تحریر کیا ہوا ہے کہ میری ماند بنو کیونکہ میں مسیح کی ماند بنتا چاہتا ہوں پیارے بہن بھائیو وہی بات تو لکھ رہا ہے فضل رحم اور اتمنان خدا باپ اور ہمارے خدا مند یسو مسیح کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے پیزن ناڈی نیوز جنس عزیزو روحانی فرزانت کو اگر آپ بلیس نہیں کرتے روحانی فرزانت کے لیے جو برکت آپ کے پاس ہے اس تک ٹرانسفر نہیں کرتے تو نہ آپ اس کے باپ ہیں نہ وہ آپ کا روحانی فیٹا ہے پانٹو بی نوٹڈ پلیس گوھر سے سنیں اپنی ساری روحانی برکات میں اس کو حصہ دار بنائیں پنتالیس وہ جب بیٹیوں کی شادی پہ وہ بات کرتے ہیں نا جوہاں پہ رکھا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے سارے مال میں شامل کر تو جس طور پہ ایک روحانی فرزانت آپ کی ساری چیزوں کا حق دار ہے کونسا خدا کا فضل آپ پہ ہوا وہ فضل اس پہ ہونا جائے خدا کا رحم جو ہم نے واندر وطی پہ پڑا ہے جیسے باپ اپنے بچوں پہ ترز کھاتا ہے رحم مرسی اتمنان تسلی چشمہ خدا خدا یسو مسی ناس نہیں ہے ایک جسمانی باپ کو ایک روحانی باپ کو اپنے بچوں کے لیے مرسی پل ہونا ہے رحم سے بھرے ہونا ہے وہ فضل جو آپ پہ ہوا ہے اس فضل کو آگے ٹرانسور ہونے کے لیے شب و روز آنسو بہانے چوتھی آنسو کو یاد کر رات دن تیری ملاقات کا پشتا ہے یہ لگتا کہ اس کے پاس اریجنل آئی لاب یو ہے پالوسر سول کے پاس اپنے روحانی پرزان تموتیس کے لیے اس کی محبت اس کو لاب لیٹر لکھنے کے لیے اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس کیسا دل ہے کہ تیری ملاقات کا مجھ تاک رہتا ہوں تاکہ خوشی سے بھر جم اور جب ایک باپ اپنے بیٹے کو ملتا ہے باپ کچھ بولے یا نہ بولے اس کے اندر اتنی شاد مانی ہوتی ہے آپ کبھی سوچ نہیں سکتے عزیز بہن آئیو باپ کا دل بیٹے کے دل کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے لیکن جب بیٹا ہے وہ پتہ کیا سوچتا ہے باپ کا دل بیٹے کے ساتھ ہے بیٹے کا دل اور لگا ہوا ہے یہ نہیں کہتا اس کے ساتھ لگا نہیں ہونا چاہیے لیکن بیٹے کا دل بھی تموتھی اس کا دل بھی مالو سے ساتھ لگا ہوا تھا جب یقوب کا بیٹا اس سے جدا ہو گیا 37 چپل نکالیٹیس جینیسس پدائش کی کتاب کے سینتیس باپ کی انتیس آیت سے پینتیس آیت میں ایک واقعہ ہے کیا واقعہ ہے جب روبن اس گڑے پر لوڈ کر آیا اور دیکھا یوسف وہاں نہیں ہے اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے بھائیوں کے پاس الٹا پھرا اور کہہ لگا لڑکا تو وہاں نہیں اب میں کہاں جاؤں اور اس نے یوسف کی قبعہ لے کر ایک پکرے پکرے کو زبا کر کے اسے اس کے خون میں در کیا اور وہ اس بوکلمون قبعہ کو بیج دی بجوایا اور اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا ہم کو یہ چیز پڑی بھی نہیں گئے اب تو پہچان لے یہ تیرے تیرے بیٹے کی قبعہ ہے یا نہیں تینتی سید گوھر سے سنیں پیس اس نے اسے پہچان لیا اور کہا یہ تو میرے بیٹے کی قبعہ ہے کوئی برا درندہ اسے کھا گیا ہے یوسف بے شک آڑا گیا اور تب یاکوب نے اپنا پہہن چاہ کیا اور ٹاٹ ٹاٹ اپنی کمر سے پیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا اور اس نے کہ سب بیٹے اسے تسلی دیتے تھے اور اسے تسلی نہ ہوتی تھی وہ یہی کہتا تھا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوں کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے چاہ ملوں گا تو اس کا باپ اس کے دیئے روتا رہا اس کا دل یوسف کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ جب آپ آگے سارا پڑھتے ہیں اس کی آنکھیں بھی چھدیا جاتی ہیں آنکھیں بھی اس کی گنگلا جاتی ہیں تو اس سارے واقعہ کو جب آپ آگے کنسلٹ کریں کتنی بڑی محبت ایک باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ ہیں عزیز ہو کیا آج کے دور میں بھی ایسے باپ ہیں یا میڈن چائنہ ہیں چائنہ میڈ تو نہیں آج کے باپ برکت ہم اسرائیل کی چاہتے برکت ہم یقوب کے خدا کی چاہتے ہیں محبت ہم ساؤل جیسی کرتے ہیں دل ہمارا یقوب جیسا ہونا چاہیے تو برکت بھی بچوں کو یقوب جیسی ملے گی اگر ہم بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں بچوں سے نفرت کرتے ہیں بچوں کو برا بلا کہتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے وہ بچوں کے ساتھ لگا نہیں ہے تو پھر مت سمجھے کہ یقوب کا خدا آپ کو آپ کے بچوں کو برکت دیگا ممکن نہیں پھر ساؤل جیسی برکت ہوگی مارنے والی لکہ کی انجیل کے پندرمے باپ میں اس رو بیٹا گھر سے چلا گیا اور بہن بھائیو اس کا باپ دروازے پہ کھڑا رہا ہے اس کی وجہ میں آپ بتاؤ گا کیوں کھڑا گیٹ پہ کیوں مل ہے اس کو اس دیس نا اکیس بات تھی اتھاروی آج جب ہم پڑھتی ہے نا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نافرمان بیٹا نافرمان بیٹا ہو گردن کش بیٹا ہو اس کا انجام ہے سنسار آپ اس کی ٹھارہ انیس تیس آیت پڑھ لیجئے اس کو تمبی کرنے پر بھی اس کو پاتک پر لے جایا جاتا ہے اور اس کو اڑاؤو اور شرابی سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیتے ہیں تاکہ سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں کہ نافرمانی نہیں کرتے یہ باپ اس کا دل اپنے بیٹے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کوئی اس کے بیٹے کو دستیسنا توریت کے مطابق کوئی مار نہ ڈال کتنی بڑی محبت ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں لکھا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ لوگ پتھر لے یہ آئے ہوں گے اور اس نے اس کو گرے لگا لی جاؤ گا اور کہتا ہوگا اس نے معفی مانگ لی ہے آگے اس سے پہلے اس نے معفی مانگی ہے مجھ سے یہ اب اڑاؤ اور شرابی نہیں ہے یہ گردنکاش اب نہیں ہے تھا اب نہیں ہے اب اس کو ماروک نیس اس کے باپ کا دل اس بیٹے کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے اس کو کوئی مہار نہیں سکتا بھی اس کو سنسار نہیں کر سکتا پھر باپ اپنے بچوں کے لیے موسٹ کانشیس ہوتا ہے اس کا دل اتنا اتنا زیادہ جڑا ہوتا ہے اگر آپ روحانی باپ کی بات کرتے ہیں تو پدائش کی کتاب کے تیسرے باپ کی آٹھویں آیت پجابہ پڑھتے ہیں آسمانی باپ صبح صویرے بات کرتا ہے آدم تو کہاں ہے اگر ہم یہ کہیں نا آئے میرے بیٹے تو کہاں ہے آئے میری بیٹی تو کہاں ہے تو بیٹے کا دل لگا ہوتا وائے گرر فرنڈ کے ساتھ وہ باپ کو جواب نہیں دی حقیقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں باپ کا دل بیٹے کے ساتھ ہے بیٹے کا دل باپ کے ساتھ نہیں ہے کسی اور طرف لگا ہوتا چیک کریں کنیکشن پیس جتنے فادرز ہیں یہاں پر باپ ہیں آن آف سن رہے ہیں اپنا کنیکشن چیک کریں آپ کنیکشن کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ جڑا ہے یا کہیں اور لگا ہوا ہے یا فضول میں ہی گوگل باجی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اپنا کنیکشن چیک کریں دوسری بات اب فادر عزا کونسسٹنٹ پریئر وارئیر ایک باپ جو ہے وہ دعا میں جنگ جو اس کو ہونا چاہئے لوگ ماں کی مثال دیتے ہیں کہ ماں ہنہ کی مثال دیتے ہیں کہ ماں ہنہ نے اپنے بیٹے کے لیے بہت بات تو میرے پیارے بھائیوں یہاں پہ انیل بھائی ہیں زمان بھائی ہیں بنجیمن بھائی ہیں آپ کا نام بھی ہنہ ہونا چاہئے ہنہ دور بھائی جنگ جو کنسسٹنٹ پریئر وارئیر دعا کرنے والے باپ اور یہ مارکیٹ میں بڑے کم آج کل بلتے they are so بیزی in their بزنس اپنے گریبان میں جنگ سارے بٹن کھول کے اپنے گریبان میں جنگ کہ میں کیا کنسسٹنٹ پریئر وارئیر ہوں یا صرف وارئیر ہوں گھر میں آ کے جنگ کرتا ہوں یا دعا میں جنگ لڑتا ہوں اپنے آپ کو در ازمائیں دور کریں آر وی کنسسٹنٹ پریئر وارئیر اور آر وی آنلی وارئیر کہ ہم ہلاکو کان ہیں مشرف کی طرح ہیں پلیز اپنے آپ کو دیکھیں بھال بھال اس کیا لکھتا ہے دوسرا تموتیس پہرے باپ کے تیسی آیت میں جس خدا کی میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں اس عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں اس کا شکر ہے اپنی دعاوں میں بلا ناغا اپنی دعاوں میں بلا ناغا تجھے یاد رکھتا ہوں یہ روحانی فرزان کی بات ہے کتنے روحانی بچے آپ کے پاس ہیں کتنے روحانی بچے آپ نے پیدا کیے ہیں اور پیدا کر کے پھینک دیئے ہیں سوچیں اگر ہم ان کے لئے دعا نہیں کرتے ہم ان کو خدا کے لہو میں نہیں چھپاتے تو پھر اس بچے کا مسکر جو چکا ہے پالوس سول تنبی کر رہا ہے واضح بات کر رہا ہے کہ میں بلا ناغا جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں میں اپنی دعاوں میں تجھے یاد رکھتا ہوں عزیز دعا ایک باپ کا زیور ہے دعا ایک باپ کو کامیابی کی راہ پر لے کر چلتا ہے باپ دعا کو ہے بچے خدا ون کی راہوں پر چلتے رہیں گے کیونکہ کہ کہن جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ ایک مرد کے لیے ہے اور مرد کا نام کنیل ہو سکتا ہے ایک سوائز ہو سکتا ہے اگر باپ وارئیر ہے اس کو پریئر وارئیر میں ساتھ پریس لگالے ساتھ اس کو وارئیر کو کینسل کر کے صرف پریئر وارئیر کنسسٹنٹ پریئر وارئیر اس باپ کو منا چاہئے کلسیوں پہلے باپ کی نامیت دکھ پریسیہ کو پریسیہ لکھتا ہے کچھ قبری کے کلام کی بات کرتا ہے اب لکھتا ہے کہ جس سے میں نے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے لئے دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت سے سمجھ کے سار اس کی مرضی کے علم سے معمول ہوتے جاؤ آگے کیا ہے تمہارا چال چلن خدا وت کے لائق سب چیزوں کے لئے اپنے اپری کلیسیہ کے لئے اپنے پہلے میں نے 22 کی بات کی اب کلیسیہ کی بات ہے پوری کلیسیہ کے روحانی چال چلن کو مضبوط ہونے کے لئے دعا کرنے کی حلوس تو ایسے کرتا ہے ہم کرتے ہیں ہم یہ دعا پڑے اچھی دعا کرتے ہیں شکر باپ کھانا دیا کھانے کو پاک کر سب کھتا کر یسو کے نام میں آمین اور آنکھے بند اور نوالا موں کے اندر عزیز بہن بھائیو دعوت کی دعا کو ذرا پڑتے ہیں دعوت اپنے بیٹے کی کی بات بتا ہے پہلا تواریخ 29 باب کی 18 سے 20 آیت 20 گور سے سنیں گور سے پڑیں ہمیں ہماری انکھے کھل جائیں آج آئے خدا من ہمارے باپ دادا ابراہام ازہاد اور اسرائیل کے خدا اپنے لوگوں کے دل دل کے خیال اور تصور میں یہ بات صدا جمعے رکھ اور ان کے دل کو اپنی جانب مستد کر پہل یہ دعوت بادشاہ اسرائیل کے تمام لوگوں کے برکت کی بات کرتا ہے پھر 19 آیت میں اور میرے بیٹے سلیمان کو ایسا کامل دل عطا کر وہ تیرے حکموں اور شہادتوں مانے اور ان سب باتوں پر عمل کرے اور اس حیکل کو بنائے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے بیٹے کے لیے برکت کیا مانگ رہا ہے حیکل کی تعمیر کی ہم اپنے بیٹے کے لیے برکت مانگ تے ہیں اس کو بینک پیلس جمع کرنے کے لیے وہ بھی حرام مال اس کی دعا میں اپنی دعا فرق مال کر دے بیس ہی دعود نے ساری جماعت سے کہا اب اپنے خداون خدا کو مبارک کہو تب ساری جماعت نے خداون اپنے باپ دادا کے خدا کو مبارک کہا اور سر جھکا کہ انہوں نے خداون اور بادشاہ کے آگے سجدہ ایسی دعا کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنے لوگوں کے مانگتا ہے تو برکت پان ہے ایک اور باپ کی بار کریں کہ خدا ایس کی کتاب اس کے پانچے باپ کو نکال لیں پریز اس کی اٹھائیس انتیس آیت میں لکھا ہے پانچ باپ اٹھائیس مصر اور لمک ایک سو بیاسی برستہ تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام نور رکھا اور کہا یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشکت سے جو زمین کے سبب سے ہے جس پر خدا نے لانت ہی ہمیں آرام دے گا لانت سے آرام دینے والے بیٹے کے لیے ہوا کرے زمینی لانت کہیں خدا میرا بیٹا انجیل کی منادی کے لیے کام کرے گا روحوں کو بچانے کے لیے کام کرے گا میرا بیٹا میری بیٹی میرا گھرانا میرے بچے خدا کی خدمت کرتے جائیں گے تاکہ لوگ روح القص سے بھارتے لانتوں سے جب رسلی لانتے ہیں مروسی لانتے ہیں ان سے چھٹکارہ آج ایوب کیا خوبصور بات دکھتے ہیں بڑی خوبصور بات مجھے اس سے بڑی تسلیق ملی ہے ایوب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے تھے کیا شاید میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو قرمان نہیں چڑھاتے تھے پہلے بات کی پانچ می آیت آپ پڑھ ایوب یہ صبح سویرے اٹھ کے اپنے بچوں کو شمار کے موافق سوک کی قربانیاں چڑھایا چڑھاتا تھا کیونکہ ایوب کہتا تھا شاید میرے بیٹوں نے کچھ قطاع کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تقریب کی ہو ایوب ہمیشہ ایسے کرتا تھا ہم فرائیڈ فرائیڈ یا زومیٹنگ پہ کرتی ہیں یا ہمیشہ کرتی لفظ ہے صبح سویرے کوئنٹ ٹو بی نوٹ صبح سویرے اپنے بچوں کے لیے قربانیاں چڑھا اور دعوت باردشاہ دن میں ساتھ پر قربانی چکھاتا ہونٹوں کی قربانی ہونٹوں کا حال ہم کیا تھے ایک باپ تیسرا پانٹ مارا ہے ایک باپ اپنے بچوں کو روحانی حکمت اور عقل منتی دینا چاہتا ہے دوسرا تموتیس پہلا باپ تیسری آیت پڑھے پیس دوسرا تموتیس پہلا باپ تیسری آیت کو بور سے پڑھے تیس بڑی خوبصور بات اس میں کیا لکھا ہے اس میں پہلے باپ کی تیسری آیت میں کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے اندر خدا کی شکزار ہی ہے اس کے اندر روحانی طور پہ آگے بڑھنے کی بات ہے حکمت کی بات ہے اور پھر اب جب ہم امسال پہلا باپ ساتھ حیات پڑھتے ہیں نا خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے خدا خدا ملاقات ملاقات کروانا ایک بات کی اشد رسپوسی بیٹے کی خدا یسو مسی کے ساتھ ملاقات کروائیں چمکا اس کو جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو دھامے رہ اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو چمکا جو برکت تجھے بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے سبب سے ملی ہے اس کو چمکا ملٹی پلائے کر توڑوں کو اس توڑے کو زمین میں دبا نہ دے اور جب کوئی شخص خدا کے کام کے رئے کچھ نہیں کرتا وہ اسی طرح کو توڑے کو زمین میں دبا دیتا ہے اور وہ گل سٹ جاتا ہے اور پھر آخر میں وہ شخص رونے کی نوبت تک آ جاتا ہے رومیو پہلے باپ کی 11 آیت میں تیری ملاقات کا مشتاب ہوں تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت ہوں یہ کلیسیا کو پلس سے لکھ رہا ہے کیا کروں تیری ملاقات کا مشتاب ہوں روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ کلام 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 روحانی نعمت روحانی تقویت مضبوط طاقت سب کچھ خدا کے کلام سے اور یہ باپ یہ روحانی باپ کلیسیا کا روحانی باپ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں روحانی نعمت دوں جس سے تم بس بود پوچھاؤ گرس میں بھی تمہار درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلیق آؤں جو تم میں اور مجھ دونوں میں ہے اب یہ ان کو چھوٹا بڑھانے کہہ رہا تقویت کی بات کھا رہا کہ ہم سب کیا ہیں خدا ود بھیڑوں کی طرح بڑے چھوٹے کی بات نکال رہا اور یہ چیز آج بہت سارے جگہوں پہ قابو میں نہیں ہے کہ خادمین ہیں یا جن کو تھوڑی سی تعلیم ہے نا وہ دوسروں کو حقیق جان دے اس لیے انکرج کریں دوسروں اپنے بیٹوں کو اپنی کلیسیا کو انکرج کریں پہلا موتیس چوتھے باب کی چودہ آیت میں لکھا ہے اس نغمت سے غافل نہ رہے جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعہ سے بزرگوں کے ہاتھ رکھ رکھے تجھے ملی ہے ان باتوں کی فکر نہ کر انہی میں مشہور رہے تا کہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کار جو کچھ تیرے پاس ہے جو تنہے سیکھا ہے جو تیرے پاس ہے اس کو دھام بیس نہ کر زنگ نہ لگا اس کو اگر زنگ لگائے گا تو تو زنگ لگ جائے گا چوتھا پوائنٹ ہے انکرجمنٹ ایک باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کو بیش انکرج کر میں کبھی کبھی ایک ڈائلاغ بولتا ہوتا ہوں آج کے لوگ آج کے خادمین آج کی جن کے تھوڑی سی کلام کی سمجھ ہے نا وہ دوسروں کو بولتے ہیں تو کالا ہے تو کالا ہی رہے گا جن تو کچھ ترقی نہیں کر سکتا کیسے کلام میں لکھا ہے ہم نے آیت پڑی پالوستو نے کیا کہ ہے کیا لکھا ہے خدا ون نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے دہشت نہیں پکٹیٹرشپ نہیں ظلم ہمبل آجزی فروتنی محبت تربیت وہ بھی روح کس کی تحریک میں اپنی اکل سے نہیں روح کس کی تحریک سے ان ساری باتوں کو اپنے بچوں کی کرنے کی ضرور اپنے بیٹے کو دینے کی جشوہ پہلا باپ اس کی پہلی نو آیات کبھی فرصت ہو تو پڑھ لیچ کے آسمانی باپ نے جشوہ اس کے ساتھ کلام کیا تھا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا میں تیرے ساتھ ہوں نہ گبرہ نہ ڈھر مضبوط ہو اس قوم کو جس کے اندر میں نے تجھے بھیجا ہے جن کے بیچ میں تو ہے جس جگہ پہ جن کے بیچ میں تو رہتا ہے ہاں آپ کئی پر بھی ہیں جن کے بیچ میں آپ کو خدا آج آپ سے مجھ سے اقلام کر رہا ہے مضبوط ہو حوصلہ رکھ نہ ڈھر نہ گبرہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ آ میں تیرے ساتھ کروں اور پھر آٹھویں آیت آیت دکھا ہے شریعت کیے کتاب تیرے موں جان سے پڑھ لے سوچ لے دیکھ لے جان لے ہمارا خدا ہم سے اس حد تک دیلی بیش اقلام کرتا نہ ڈر نہ گواہ اور آخری بات ہے باپ اپنے بچوں کے وہ کام کرتا ہے شاید وہ کام ماں تو اپنی نیت ماں اپنی آرام لیکن باپ وہ قربانی جو اسمانی باپ اس باپ سے چاہتا ہے اس سے بگریگی کلام شاہد ہے اس بات کے لئے بلیش کتاب کے بائیس باپ کی باروی آیت میں دکھا ہے پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر لیکھ اب میں جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اس لئے تو نے اپنے بیٹے کو جو تیرا اگلوتا ہے مجھ سے دریگ نہ دیا یہی کام اسمانی باپ نے جو باپ ابراہام نے کیا اس نے تو اسمانی باپ نے ہمارے لئے جان 3 16 اپنے بیٹے کو بنی دان کھا دی دے دیا دنیا کو خرید دیا دنیا کی خاطر اسمانی باپ نے اپنے بیٹے کو دے دیا ہم کیا دیتے اپنی زد اپنی انا اپنی ایگو اپنی پرسنیلٹی اپنا آپ یا خداون کو دیتے ہیں اگر نہیں دیتے ہیں آج ہمیں ایسا باپ کریں باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ہم نے کون سار آیت پڑی ہے 103 103 زبور کی تیرہی آیت پر لکھا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے اگر باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھائے گا پھر خداون ہمارے مجھے میرے بھائیوں میرے بیٹوں ہماری کلیسیاؤں ہمارے لوگوں پر ترس کھائیں یہ لیندین ہے آزمانی باپ سار اور جو اس کا درد رکھتی ہے تو اس کو خوف رکھتے ان پر ترس دائی جو خوف نہیں ربے ان پر ترس نہیں آئی خدا من مجھے آپ کو اس کلام کے وسیط سے قسرت کی برکت ہے اور آپ سب جو یہاں پر باپ ہیں سب ہیپی فرد زی گو بیس آمین